اے گائز ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہماری کار کی ہیڈ لائٹس ہے اس کو ریپلیس کیسے کریں ہمیں کب پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ریپلیس کر لینی چاہیے ہماری لائٹس اور اس میں کچھ ٹپس این ٹرکس رہتی ہیں میں آپ کو وہ بھی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آج ہم ہماری فورڈ ایسپائر کے ہیڈ لائٹ ریپلیس کرنے جا رہے ہیں یہ مجاریٹی کار جو ایچ فور فٹنگ والی ہوتی ہیں ان کا سی میرے گا جی ہاں ایچ فور فٹنگ والی اس میں ہیڈ لائٹس لگتی ہیں میں آپ کو دکھا دے تو اس کا بلپ ہماری یہ جو ہم نے بلپ لے کے ہیں یہ ہم ایچ فور بارہ وارٹ ساٹھ پچپن ہے یہ جو ساٹھ پچپن لکھا ہے یہ بیسیک ہم لیے ہماری جو بلپ کی برائٹنس ہوتی ہے وہ ڈیفائن کرتا ساٹھ پچپن اوسرا ہم کے جو بلپ ہم وہ لے کے ہیں میں آپ کو اس کی انباکسنگ کر کے دکھاتا ہوں دو بلپ ہوتے ہیں ہمارے اس میں اور ہمیں دو سپیر فیوزز بھی ملتے ہیں جیسے میری کار کا فیوز بوکٹ میں اگر خراب ہو جائے اس کے لئے سپیر دیتے ہیں برینڈڈ چیز میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہمیں شخص ویگن کی جو سپیر کٹ ہوتی ہیں ہمیں اس میں سے ملے ہیں آپ کو میں سارے لنکس وغیرہ دے دوں گا نیچے ڈسکرپشن میں اس کو میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں بلپ ہمارا کیسے کرے گا کچھ ایسے کا بلپ رہتا ہے ہمارا جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا اس رام کا ہمارا یہ بلپ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو میں ایک چیز جو میں آپ کو ٹپس میں کہنا چاہوں گا وہ میں یہ چیز کہنا جاؤں گا کہ جیسے ہماری کار کی ہیڈ لائٹ وغیرہ ہوگی پارکنگ لائٹس وغیرہ ہوگی وہ تو چلو ہماری جو بیسک لگتی ہیں وہ ہم لگا سکتے ہیں بٹ جو ہماری مین ہیڈ لائٹس رہتی ہیں ان کے لئے آپ تھوڑے سے پیسے ضرور خرچیں ویڈیو میں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہیلو جن بلپ اپنی کار کے چینج کر رہے ہیں آپ کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے لو لائٹ یا پھر خراب ہو گئے ہیں تو آپ اگر چینج ہی کر رہے ہیں تو اس میں بڑیا لگائیں اور سستوں کے پیچھے نہ جائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہماری ڈرائیونگ کے لئے امپورٹنٹ ہوتے ہیں او سرام کے بلپ ہیں یہ ہمارے 55 وٹس کے آپ کو میں نیچے جو لنکس رہیں گے وہ نومینل رینج کے بھی دے دوں گا اور جو میں یوز کر رہوں پرسنلی ان کے بھی آپ کو مد دوں گا اور میں آپ کو نائٹ منت کا رسپونس ضرور چیک کر رہوں گا آپ میرے کو نیچے رسپونس میں آپ کو بتاؤں گا آپ میرے کو نیچے کمنٹ باکس میں بتانا کہ رسپونس کیسا لگا اور آپ کو کوئی میرے کو اس سے اچھے بلپ آپ کو پتا دوں تو آپ نیچے میرے کو کمنٹ باکس میں سجیسٹ کی دیئے میں آنے علی ویڈیوز میں اس پہ بھی ویڈیوز بنا دوں گا میں کسی بھی پروڈکٹ کی کوئی پروموشن نہیں کرتا جو میرے اکارڈنگلی جن ون ریویو رہتا ہے میں وہ چیز لے کے آتا ہوں آپ کے لئے یہ ہمارے دونوں بلپ ہم چینج کریں گے اب اس کو چینج کیسے کرنا ہے میں آپ کو پروسیس دکھاتا ہوں پہلے تو یہ بلپ میں ہمارے ایچ فور جوتا ہے اس میں ہمیں لو بھی ملتی ہے اور ہائی بھی ملتی ہے اگر آپ کو جاننا ہے کہ اس کی دوسری فٹنگز کیسے ہوتی ہیں جو ایچ سیون وغیرہ اس پہ میں نے آلریڈی ویڈیوز ڈال دی ہیں آپ کو سارے لنکس مل جائیں گے نیچے ڈسکرپشن باکس میں اب میں آپ کو اس کو چینج کیسے کرنا ہے وہ آگے بتاتا ہوں جو ہماری ہیڈ لیٹس رہتی ہیں وہ چینج کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمارا جو ہودہ اوپن کریں گے اس کے بعد جو ہمارا رہے گا پروسیس میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ہیڈ لیٹ کی آپ بیک سائیڈ پہ جائیے لائٹ آن کر کے آپ کو بیٹر ویو ملے گا ویڈیو میں آپ کو میں بلکل بیسٹ سے بیسٹ کلیریٹی سے دکھاتا ہوں کیسے ہو سکتی ہے چیز یہ جو آپ کپلر دیکھ رہے ہیں اس کا ہماری جو لائٹ کا اچھوار فٹنگ اس کو آپ نے سمپلی تھوڑا سا فورس لگا کے اتار لینا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کپلر ہے اس کو اپنے پیچھے کو کھیچ لینا تھوڑا سا فورس لگاتے ہیں یہ جیسے ہمارا نکل گئے اچھوار کی پیٹنگ کا جو ہمارا یہ ولب کا رہتا ہے اب اس کے بعد ہم نے سمپلی وہ دیکھنا ہے ہمارے جو اس کے پیچھے ڈسٹ کیپ لگا آئے گا ہماری لائٹ کے ہم نے وہ ریموو کر لینا ایسے کریے گا ڈسٹ کیپ اس کو بس ہم سمپلی کھیچیں گے باہر آ جائے گا ہمارا ڈسٹ کیپ بھی باہر آ چکا ہے اس کے بعد جو ہمارا بلپ دے گا میں آپ کو وہ دیکھاتا ہوں بیک سائیڈ سے ہمارا کچھ ایسا کر رہے گا اور اس میں آپ لائک لگاوا ہے اس کو کیسے کھولنا آپ ویڈیو میں آ کے دیکھیں سکتے ہیں ایسے یہ لائک کے ہمارے سائیڈ پہ دیئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اس کو ہم نے بلکل آرام سے پریس کرنا ہے اور اس کو ہم نے یوں کھیچ لینا ہے اور ہمارا جو بلپ ہے وہ باہر آ جائے گا میں نے اپنی طرف سے آپ کو ویڈیو میں بیسٹ طریقے سے شو کرنے کی کوشش کی اس کو ہم نے کیسے لگانا ہے ایک بار ہی میں آپ کو بلپ سائیڈ پہ رکھ کے اس کا لاک سمجھا دیں تو جیسے ہمارا لاک ہے یہ یوں ہمارا دب کے اور سمپلی یہاں سائیڈ پہ جو جگہیں ہیں اس کی ہمیں فز جاتا ہے جو ہم نے لائٹ نکال لیا ہے ہماری کار میں سے اس کو ہمارا چینج کرنے کا یہ ریزن ہے جو ہماری لائٹ تھی وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا لو ہو جاتی ہے تھوڑی بس وہی ریزن ہے لائٹ ہمیں اس کی تھوڑی کم لگ رہی تھی اس لئے ہم یہ برینڈ نیو بلپز لگا رہے ہیں اوز رام کے آپ کو ہمیں لنکس نیچے دوں گا ایک بار ہی آپ اس کو پرچیز کر کے آپ کو میں اس کا رسپونس دکھاتا ہوں آپ بھی یوز کر کے دیکھنا اس کو اور یہ سیمپل سا میتھڈ آپ گھر پہ ہی اس کر کے خود کیسے چینج کرتے ہیں آپ آرام سے اپنے تین سو سے ساڑھے تین سو رو پہ بچا سکتے ہیں اب اس کو فٹ کرنے کا وہی طریقہ رہے گا ہمارا سیمپلی یہ جو ہمارے بلپز کا یہ ویلی سائیڈ رہے گی وہ اوپر کی طرف رہے گی یہ ویلی جو لاغ ہوتا ہے اور یہ جو نیچے کے ہیں دو اس کو ہم ایسے کی طرف پلیس کریں گے یہاں میں بلے فوکس کر لے دوں تھو تھوڑا اور سیمپلی ہمارا یہ لگ گیا یہاں پہ بلپ اور اس کے لاغ تھے ہم نے اس کو لاغ اٹھائے اس کے ہم نے یوں کر کے دبا لیا اور وہ سیمپلی ہمارا نیچے ویسے لگ گیا لاغ ایمپورٹنٹ چیز جو رہے گی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں آپ جب ہی مکینکس وغیرہ اب یہ ٹھیک کراتے ہیں اپنی لائٹس وغیرہ تو موسٹلی مکینکس آپ کا ڈسٹ کپ جو فیڈ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے بارش میں تو یہ گلتی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی سیمپلی یہ ڈسٹ کیپ ہے اس کو آپ نے لگا دینا دبا گے سیمپلی ہم پریس کر دینا اس کو اور اس کے بعد جو مارا یہ اللہ کپلر رہتا ہے یہ اللہ کپلر ہم نے واپس لگا لینا میک شورد یہ جو کنیکشنز ہے آپ اس کو اچھے سے ٹائٹ لی لگائیں دبائیں پورا اب یہ ہمارا پروپرلی ہماری لائٹ چینج ہو چکی ہے ریپلیس ہو چکی ہے جو ہم نے اس کار کے ہیڈ لائٹ بلپس ریپلیس کیے تھے وہ اس کا ریسپونس چیک کرنے کا ٹائم آگیا رہت ہوگی ہے ہماری اب میں آپ کو اس کا جو آوٹ پورٹ ہے وہ چیک کر رہتا ہوں یہ بھی ہماری پارکنگ لائٹس آن ہیں یہ ہم فاغ لائٹس جو ہماری وہ آف ہی رکھیں گے اور یہ ہماری جو لو بھی میں ہم نے وہ آن کر دیا ریسپونس دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ہماری ہائی بیم یہ لو بیم ہائی لو پارکنگ لو بیم ہائی بیم یہ جو اوسرہ ہم نے ہیلوجن بلپس لگائے ہیں ریسپونس ان کا آپ کے سامنے ہی ہے مجھے لگ نہیں رہا مجھے بتانا چاہیے باقی یہ جو ہیلوجن لائٹس ہیں یہ بہت ہی زیادہ برائٹ اور اکدھم سارا ویزن ہمارا لیفٹ رائٹ اکدھم کلیر کر رہی ہے یہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کیجئے میں آپ کو جو ہمارا چلاتے ہوئے کا ریویو رہے گا میں اس پہ آپ کو وہ بھی بتاؤں گا انسٹاگرام پہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیش اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کے حال شیئر کیجئے اور ایسا نیو کنٹینٹ جاننے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اگر آپ کی کوئی قویری ہے یا پھر کوئی کوشنز وغیرہ آپ جاننا جاتے ہیں کسی کار کے ریگارڈنگ کسی پروڈکٹ کے ریگارڈنگ تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا باقی سبسکرائب کرنا نہ بھولنا شکرائب کرنا نہ بھولنا شکرائب کرنا